السلام علیکم دوستو میرا نام شفاق ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں جو میں پروڈکٹ لے کے آن ہوں یہ کافی زبردست قسم کی پروڈکٹ ہے یہ پروڈکٹ جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی گاڑی کی جو انٹیریئر کی کلیننگ ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے کلین کر سکتے ہیں اور اس کا نام ہے جی انٹیریئر کلینر اور ٹونین کی طرف سے یہ آتی ہے کافی زبردست قسم کی پروڈکٹ ہے میں آپ کو استعمال کر کے اس کا ریزل بھی چیک آؤٹ کرواؤں گا اب اس پروڈکٹ کے طرح آپ ڈیش بورڈ کو بھی صاف کر سکتے ہیں آپ گاڑی کا جو پورا چھت ہے وہ پلرز ویرا اور ڈورز ویرا کو بہت آسانی سے کلین کر سکتے ہیں یہ پروڈکٹ جو ہے اس کا ریزلٹ اور پرفارمنس جو ہے وہ کافی اچھی ہے اور مجھے یہ پرسنل بھی کافی پسند آئی ہے اس پروڈکٹ کی جو پیکنگ ہے وہ چار سو تریترہ ایمل پیکنگ میں آتی ہے اور میں پرائز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی پرائز جو ہے تقریباً ساڑھے چھے سات سو روپے ہے لیکن شاید ابھی یہ مارکیٹ میں آؤٹ آف سٹارک ہو لیکن ان کا ایک نئی پروڈکٹ جو ہے انٹیگر کلیننگ کی وہ مارکیٹ میں اس وقت موجود ہے آپ وہ بائے کر سکتے ہیں وہ تھوڑی سے اس سے ایکسپنسیو ہے تو چلیں جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی اس کا ریزلٹ کیسا ہے اور یہ کتنے اچھے طریقے سے کام کرتی ہے یہاں پہ میں آپ کو بوٹل دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں جی بوٹل دیکھنے میں کچھ ایسی آپ کو نظر آئے گی اس کی ٹانین کی اور اس کے اندر جو لیکوڈ موجود ہے وہ بھی بلیوش کلر کا ایک لیکوڈ ہے اس کے اندر اور جہاں پہ جہاں تک بوٹل کی بات ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے انٹیگر کلیننگ ٹانین اوپر منچن ہے ریموف تف سٹین سرفیس پروٹیکشن اور چار سے تریترہ عمل کی پیکنگ میں آئیے اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ فیوچرز ویرہ اس کے منچن کیے ہوئے ہیں تھوڑا سا فوکس کر کے بھی میں کیمرے کو آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے اگر آئیں تو یہاں پہ انہوں نے ڈریکشنز اس کی منچن کی ہوئی ہیں اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل بہت ہی آسان ہے سمپلی آپ اپنی جو گاڑی ہے اس کے ڈیش بورڈ ویرہ پہ آپ اس کو سپری کریں اس کے بعد آپ کپڑے سے اس کو صاف کر لیں اور اگر ضرورت پڑے تو آپ کلیننگ برش ویرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے علاوہ یہاں پہ پہ پرکوشنز ویرہ منچن ہے یہاں پہ اس کا موڈل نمبر بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے نس 007 ہے اور اس کے علاوہ کچھ ڈیٹیلز کمپنی کی منچن ہے میڈ ان چائنہ پروڈکٹ ہے یہ تو اوورال یہ پروڈکٹ ہے آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے تو ابھی ہمیں چلتے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہیں تو ایکچوال اس کا جو ریزلٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ آپ کو داگ دب بیگ ویرہ کافی نظر آ رہے ہوں گے انٹیریٹ کے اندر جو ہے اس دروازے کے اوپر اور یہ خاص اور پہ جو مارکر کے نشان ہیں یہ تو کافی ہارڈ ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی دیکھیں گے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے ہمارے پاس یہ اس کو ریموف کرتی ہے انٹیریٹ کلینر یا نہیں اچھا یہاں بھی میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ اس کو آپ پانی کے ساتھ مکس کر کے بھی ون ٹین ریشو کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹین پرسنٹ آپ یہ ڈال سکتے ہیں باقی نینٹی پرسنٹ پانی ڈال کے تو آپ اس پروڈکٹ کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن داگ دب بھی زیادہ اگر ہارڈ ہیں تو آپ اس کو ڈریکٹلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کے بعد آپ نے سمپلی کپڑے ویرہ سے اس کو ساف کرنا ہے تو یہ جو ہے اس کی آپ کی انٹیریر کی کلیننگ کر دے گا لیکن میں اس کو سپری کروں گا اور میرے پاس جو ہے ایک ایک برش بھی ہے تو میں اس برش کا بھی یوز کروں گا اس برش کی میں نے ویڈیو پوسٹ کی ہوئی اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے چینل پر پوسٹڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی میں اس کو لنک جو ہے آئی بٹن میں بھی دے دوں گا اور ویڈیو کے اینڈ میں بھی اس کی ویڈیو ڈال دوں گا تو چلیں جی پہلے ہم یہاں پہ سپری کرتے ہیں سپری کرنے کے بعد ابھی ہم اس برش سے اس کو ساف کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی یہ کتنے چھتری کے سے کلیننگ کرتا ہے اس کی ابھی ہم اس کو کپڑے سے ساف کرتے ہیں تو یہ آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں جی اس نے کافی اچھے طریقے سے کلین کر دیا ہے اس کو یہ جو داگ تھا اس نے کافی اتک ختم کر دیا کیونکہ یہ مارکر کا تھا جو کہ پرمنٹ مارکر ہوتا ہے تو یہ اس کا داگ تھا تو اس کو بھی اس نے کافی اتک ڈال کر دیا ہے لیکن یہ داگ جو ہے جو پرمنٹ مارکر کا ایک اور داگ ہے اس کو اس نے اتنے اچھے طریقے سے کلین نہیں کیا ہے آئی تھنگ یہ کافی موٹا لگاوا ہے اس وجہ سے بھی اس نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے کلین نہیں کیا لیکن اوہرحال جتنے بھی یہاں پہ جو داگ دبے تھے سارے اس نے کافی اچھے طریقے سے ریموو کر دیئے تو پروڈکٹلی جو جو کوالٹی ہے یہ کافی اچھی ہے باقی آپ اوہرحال اس کا رزلٹ چیک کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجئے گا چینل پہ نئے سبسکرائب کیجئے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ